ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹاگ ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں آپ کا میزوان بکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ ڈائنز پر پاکستان میں عالمی محلق وبا کرونا کے وار جاری ہیں بے رہم وبا نے قدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پیچھے آسی زندگیاں جار دی جبکہ ایک ہی روز میں چار ہزار پانس ستریپن کیسز رپورٹ کر لیے گئے اگوانستان میں جامع حکومت ہی امن و استقام کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے وزیر آزم کہتے ہیں کہ اگوانستان میں جامع حکومت کی تشکیل اور آرم برادری کا مضبط رویہ انسانی بہران سے بچا سکتا ہے پانچ کرول خرش ہونے کے بعد بھی سی ویو پر پھسا جہاز واپس ساحل پر آ گیا ناکس منصوبہ بندی اور بغیر حکمت عملی کے باعث جہاز کو کھیچنے والے تینوں رس سے بیک بک ٹوٹ گئے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے پچیاسی افراد جہاں باہک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد پچیس ہزار تین سو بیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ چالیس ہزار چار سو گیارہ ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنال کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار پانسو ترپن نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ پچیاسی ہزار دو سو اٹھاون سن میں چار لاکھ پچیس ہزار پانسو ستر خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اٹھاون ہزار نو سو چون سٹھ بلوچستان میں بتیس ہزار چودہ گلگت بلتستان میں نو ہزار سات سو انتر اسلام آباد میں ستانوے ہزار پانسو بیالیس جبکہ آزاد کشمیر میں اکتیس ہزار دو سو چارانوے کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ چہتر لاکھ انسٹھ ہزار دو سو انانچاس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سٹھ ہزار چار سو چھا سٹھ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک دس لاکھ بائیس ہزار آرٹھ سو سنتالیس مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ پانچ ہزار چار سو چھتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں پچیاسی افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پچیس ہزار تین سو بیس ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار چھے سو چھا سٹھ سن میں چھے ہزار سات سو بیالیس خیبر پختون خواہ میں چار ہزار آرٹھ سو انسٹھ اسلام آباد میں آرٹھ سو چھپن بلوچستان میں تین سو اٹھس گلگت بلتستان میں ایک سو اکتر اور آزاد کشمیر میں چھے سو اٹھاسی مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ کسی طرح فوج ہماری حکومت کو گرا دے تین سال مشکل وقت گزرا اس دوران مدد کرنے پر بالخصوص پاک فوج کا شکر گزار ہوں پی ٹی آئی کی تین سالہ کارکردگی کے حوالے سے اسلام آباد میں منقضہ تقریب سے خطاب کے دوران وزیر آزم نے کہا کہ ہم نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی راہ پر لگا جنہیں وہ نعمتیں بکشتا ہے ناجوان تب کا نسل ہمارا مستقبل ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کا حکم دیتا ہے ناجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے اونچ اور نیچ زندگی کا حصہ ہیں جو بھی حق کی راہ میں کھڑا ہوتا ہے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں برے وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے اگر ہم مشکل وقت کو صحیح طرح سے سمجھیں تو یہی کامیابی کا راستہ بنتا ہے عمران خان نے کہا کہ غریب ممالک سے ہر سال ایک ہزار ارب ڈالر روپے چوری ہو کر آف شور اکاؤنٹس میں منتقل ہوتے ہیں نون لیگ کے آٹھ تا دس برسوں میں انٹی کرپشن پنجاب نے صرف ڈھائی ارب روپیہ ریکاور کیا جبکہ اس کے مد مقابل ہمارے تین برس میں صرف پنجاب میں کرپشن کا چار سو پچاس ارب روپے ریکاور کیا گیا ملک تب تباہ ہوتا ہے جب اس کے وزیر آزم اور وزیر چوری شروع کر دیتے ہیں قانون کی حکمرانی تب ہوتی ہے جب قانون سب کے لیے یقصہ ہو وزیر آزم نے کہا کہ ہمارے ملک میں امریکہ نے چار سو اسی ڈراؤن حملے کیے ڈراؤن حملوں میں جابہ حق ہونے والوں کی ورسہ پاکستانی حکومت سے اس کا بدلہ لیتے تھے امریکہ ہمارا اتحادی ہو کر ہمارے اوپر ہی بمباری کرتا رہا درفوجی بھی شہید ہو رہے ہیں ہمارے بوم دھماکے ہو رہے ہیں ستر سے اسی ہزار لوگوں کی ہم قربانی دے گی کسی اور کی جنگ لڑکے اور اس کے بعد وہ ہی ہمیں کہنا شروع ہو گیا کہ نیجی آپ کی وجہ سے ہم اغوانستان میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کبھی ہم نے اپنے آپ کو کسی سے استعمال ہونے نہیں دینا امران خان نے کہا کہ اغوان قوم دلے اور لڑنے والی قوم ہے سوویت یونین نے اغوانستان پر قبضے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گیا ابھی ہمیں ان تالبان کی بات پر یقین کرنا ہے جب تالبان اپنی بات پر قائم نہیں رہیں گے تو اس وقت کی اس وقت دیکھی جائے گی اس وقت پوری دنیا کو کوشش کرنی چاہیے کہ اغوانستان میں امن قائم ہو وزیر اعظم امران خان نے دنیا بھر میں ہنگامی حالات کے دوران خوراک کی فراہمی میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے کردار کو سراتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھی عالمی دارہ خوراک کے مختلف منصوبوں سے مستفید ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعظم امن خان سے اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نے ملاقات کی جس میں اغوانستان کی بدلتی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر اعظم نے دنیا بھر میں ہنگامی حالات کے دوران خوراک کی فراہمی میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے کردار کو سرہا اور کہا کہ پاکستان بھی عالمی ادارہ خوراک کے مختلف منصوبوں سے مستفید ہو رہا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ شراکتداری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ملاقات میں اغوانستان کی بدلتی صورت حال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور اغوان عوام کے لئے خوراک کی ضروریات پورا کرنے کے لئے پاکستان اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون پر بھی بات چیت کی گئی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نے اغوان شہریوں کو خوراک کی فراہمی پر پاکستان کی تعریف کی اور اغوانستان کو امداد جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ اغوانستان میں جامع حکومت کی تشکیل اور عالمی برادری کا مصفت رویہ انسانی بہران سے بچا سکتا ہے جامع حکومت ہی آمن و استحکام کے لئے آگے بڑھنے کا راستہ ہے کراچی کے ساحل سی ویو پر فسے جہاز کو کھشنے والے تین عورت سے بیک بک ٹوڑ گئے اور آپریشن معتل ہو گیا جبکہ اب تک آپریشن میں پانچ کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی کے مصروف اور معروف ترین سیہاتی مقام سی ویو کے ساحل پر اکیس جولائی سے فسے جہاز کو نکالنے کے لئے ایک بار پھر کوشش کی گئی آپریشن میں ہارمنی اور انڈریو نامی دو ٹک کرین برادر بورٹ اور ساحل پر نزر رنچز استعمال کیے گئے تاہم ایک بار پھر تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئی اور جہاز کو کھینچنے والے تینوں رس سے بیق وقت ٹوڑ گئے جس کے بعد آپریشن بھی موت تل کر دیا گیا جہاز کو ساحل سے سمندر کی جانب دھکیلنے کے لئے پہلے مرحلے میں جہاز کا رخ سمندر کی جانب پھوڑا جاتا رہا ایک مرحلے میں جہاز کا رخ سمندر کی جانب مور دیا گیا تاہم ناقص منصوبہ بندی اور بغیر حکمت عملی کے باعث جہاز کو کھینچنے والے تینوں رس سے بیق وقت ٹوڑ گئے اور جہاز کا اگلا حصہ پھر سے ساحل کی جانب گھون گیا شپنگ ایجنٹ ذرائقہ کہنا ہے کہ تیز ہواں اور ریتیلی لہروں کی وجہ سے جہاز نکالنے کا آپریشن ایک بار پھر ناکام ہو گیا ہے اور اب جہاز کے نکالنے کے امکانات دوبارہ کم ہو گئے ہیں کیونکہ ہائی ٹائٹ کا وقت ختم ہونے کو ہے لو ٹائٹ میں آپریشن جاری رکھنا ناممکن ہے فیلحال آپریشن رکھ دیا گیا ہے جہاز کو نکالنے کی آئندہ کوشش آٹھ ستمبر سے شروع کی جائے گی ستمبر سے لہروں کا رخ تبدیل ہوگا جسے آپریشن میں مدد ملے گی جہاز نکالنے کے آپریشن پر اب تک پانچ کرو روپے کا سرمایہ خرچ ہو چکا ہے سرمایہ ری پلوج کرنے والی کمپنی سی میکس نے خرچ کیا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹائٹ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن پر پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اور ہیڈ لائنز پر پاکستان ٹائٹ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے ہیں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانہ کادی کاؤکب پارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان